بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل راجہ مسعود پور آج ہم بنا رہے ہیں بہتی مزیدار بہتی کرسپی پوٹیٹو بریڈ بالز جو کہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتے ہیں اور بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہوتے ہیں چلیے ملکے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدار سے پوٹیٹو بریڈ بالز کیسے بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اپنی فلنگ کیار کر لیں گے اس کے لیے ہم نے یہ ابلے ہوئے علو لیے ہیں دو بڑے سائز کی آلو تھے ان کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے آپ جہاں تو اسے میش بھی کر سکتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے یہ ایک ادد ہم نے پیاز لیا ہے جس کو بالکل فائن چاپ کر لیا ہے اس کے ساتھ یہ باری کٹی ہوئی تری مرچیں وہ ڈالیں گے اس کے ساتھ مارے پاس یہ ہرا دنیا ہے باری کٹا ہوا یہ شامل کریں گے اس کے ساتھ مارے پاس یہ ایک ٹی بل سپون لال مرچ کٹی ہوئی یہ شامل کر دیں گے اس کے بعد ایک ٹی سپون ہمارے پاس چاٹ مسالہ ہے وہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ پورڈر اور ہاف ٹی سپون نمک نمک آپ جائے وہ پس کے ذائقہ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے جو وہ ڈال سکتے ہیں اب سب چیزوں کو جائے وہ مکس کر لیں گے ہمارے فیلنگ یہاں پہ جائے ہو ہمارے فیلنگ یہاں پہ جائے ہو ہمارے فیلنگ یہاں پہ جائے ہو بنانے کے لیے ہم نے یہ کچھ بریڈ سلائسز لے لیے ہیں ان کے کنارے ہم نے کٹ لیے ہیں اب ہم نے یہاں ایک برطن میں ساتھ پون ہی رکھ لیا ہے آپ چاہیں تو ایک سایٹ سے ایسے ایک سایٹ سے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ دیلا کر لیں آج سے کریں یا بیٹ میں کریں تو زیادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس سے بہت زیادہ گیلی جو ہے وہ ہو جاتی ہے ایسے آپ اسے دبا کے اس کو پریس کر لیں یہ پریس ہو گئی ہے اب جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی وہ اس کے اندر رکھیں گے اپنے ایک چمز جو ہے وہ اس کے اندر آئے گی یہ ہمارا بریڈ جو ہے وہ چھوٹے سائز کے ہیں اس لیے اس کا بھول بن گیا ہے یہ بھول ہمارا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب یہاں ہم نے بریڈ کرم لیے ہوئے ہیں ایک بطن ہے یہ گھیلی ہے بریڈ اس کے ساتھ اچھانی کے ساتھ جائے یہ بریڈ کرم جو ہے وہ چپک جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بریڈ بال جو ہے وہ ٹیٹو بریڈ بال ریڈ باکی سائرے بریڈ پٹیٹو بال جیسی طرح ہم ریڈ کر لیں گے یہ ہم نے سارے بریڈ پٹیٹو بال جیسے بنا کے ریڈ کر لیں گے اب ان کو فرائی کر لیں گے پہن ہم نے چلے پر رکھ لی ہے اس میں اوئل ڈالی ہے اور اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے میڈیم ہے جو اوئل ہے بہت زیادہ دیمی آنچ نہیں اس میں رکھنی اور شیلو فرائی کرنا ہے اور اپنے بولس میں ڈال دیں گے اس کو ڈپ فرائی نہیں کرنا کیونکہ اس سے جو ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں بولس جو ہے یہ آل ریڈی چیزیں پکی ہوئیں گے اس میں ساری اس کو جو ہے وہ ایک سائٹ سے جب یہ گولڈن ہو جائیں گے تو دوسری سائٹ سے ہم ان کو فرائی کر لیں گے ایک سائٹ سے تقریبا ہمارے گولڈن ہونا سٹارٹ ہو گئے ابراہم سے ان کو جو ہے وہ پلٹنا شروع کر دیں گے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت بہت بیاری خوبصورت سے گولڈن کلرنی کو آنا سٹارٹ ہو گیا بہت مزے کے جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا بہت ہی کرسپی سا گولڈن سا کلر جائے وہ ہمارے پٹیٹو بالز کو آئے ہمارے دوسری سائٹ سے بھی مارے پٹیٹو بالز ما شاء اللہ بہت ہی گولڈن کرسپی سے ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں بونو سائٹ سے بہت زیادہ کانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پکے ہوئے اندر سے اور برینڈ اتنا ہی ٹائم لیتی ہے جو ہے وہ پکنے میں تو ابھی ہم ان کو نکال لیتے ہیں سرنگ پلیٹ میں ماشا اللہ جی ماشا اللہ ہمارے پٹیٹو بریڈ بالز جو ہیں وہ ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشا اللہ یہ کتنے گولڈن کرسپی اور کنچی ہیں کتنے خوبصورت یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں انشاء اللہ کھانے میں بھی اس سے زیادہ جو ہے وہ یہ مزیدار ہوں گے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر یہ ریسپی آپ کو اپسند آتی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اور زیادہ زیادہ اسے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعوں میں اجازت رکھے گا اللہ حافظ